اسلام علیکم خوش آمدید ایک شخص نے چڑیہ پکڑنے کیلئے جال بچھایا اتفاق سے ایک چڑیہ اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیہ نے اس سے کہا کہ اے انسان تم نے کئی ہرن بکرے اور مرغ غیرہ کھائے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے اس سے تمہارا کیا بنے گا تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا لیکن اگر تم نے مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں بڑی کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی ہی کروں گی جبکہ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دوگے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ناجانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی اس نے چڑیا کی باتیں مانتے ہوئے اس سے پوچھا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی کہ اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتھی کو نکال لیتے تو اس کے فروغ کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے اس شخص نے جو یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور پشتایا کہ اس چڑیہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی اگر اسے نہ چھوڑتا تو میرے نسلیں سور جاتی چڑیہ نے جو اسے اس طرح سوچ میں پڑھتے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاغ پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانس ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی تھی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا لیکن تم نے میری اس بات کا احتبار کر لیا کہ میں چھٹانک پھر وزن رکھنے والی چلیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا محتی رکھ سکتی ہوں کیا کیا یہ ممکن ہے میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے تم نصیحت کے قابل نہیں یہ کہتے ہوئے چلیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پر آز کر گئی وہ شخص وہیں کھڑا چلیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گیا وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اکل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا اور ہم نے سن لیا بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اساسے ہیں جو یقیناً ہمارے لئے معاشرہ راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں موسیقی